دوستو سال 2014 سے زی ٹی وی پر پرسارت ہو رہا شو کم کم بھاگے درشکوں کے بیچ آج بھی خوب پسند کیا جاتا ہے شو میں ہمیشہ ہی درشکوں کو کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ شو نے پشلے آٹھ سالوں سے ٹی آر پی میں اپنی اچھی خاصی جگہ بنا رکھی ہے جس سے جہاں یہ ٹی وی انڈسٹری کا سب سے پاپولر شو بنا تو وہ اس ٹی وی شو سے کئی ستارے بھی خوب مشہور ہوئے جن میں سے کچھ کے قسمت تو اس طرح بدلی کہ وہ آج سپر سٹار بن چکے ہیں اور اس لیے آج کے ماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو کم کم بھاگے کے انہی کلاکاروں سے روبرو کرانے والے ہیں جن کے قسمت کم کم بھاگے شو نے بدلی اور انہیں سپر سٹار بنا دیا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں انہی ستاروں سے نمبر ون مرنال تھاکور اس لسٹ میں سب سے پہلا نام شامل عبی نیتری مرنال تھاکور کا جو کی ورطمان میں بھلے ہی بولی ووڈ فلموں میں اپنا جلوہ بکھیر رہی ہوں پر بتا دے ان کی سفلتہ کی شروعات تو کم کم بھاگے نہیں کی تھی جس میں بلبل کے کردار کو نبھاتے ہوئے یہ بہت کم سمیں میں ہی جانی مانی عبی نیتریوں میں شمار ہو گئی تھی نمبر 2 شکھا سنگھ کم کم بھاگے سے جن ستاروں کے قسمت چمکی اور وہ سپر سٹار بنے اس میں ایک نام شکھا سنگھ کا بھی ہے جو کی شو میں آلیا کے کردار کو نبھاتے ہوئے نظر آ چکی ہیں جن کا کردار بھلے ہی سپورٹنگ رہا ہو پر ان کا کردار کافی دلچسپ تھا کی وجہ سے درشک انہیں کردار میں دیکھ کافی پسند بھی کرتے تھے تب ہی تو اس کردار کو نبھانے کے بعد آج یہ ٹی وی انڈسٹری کے سب سے جانی مانی عبی نیتریوں میں سے ایک بن چکی ہیں نمبر 3 لینہ جمانی شو میں تنو کے کردار کو نبھانے والی لینہ جمانی بیماری سلسٹ میں شمار ہے بتا دے شو میں بھلے انہوں نے نیگیٹیف کردار نبھایا ہو پر ان کا کردار بھی اتنا زبردست تھا کہ درشک ہمیشہ انہیں دیکھنے کے لیے اتسک رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بھی اپنے شو کے ذریعے سفلتا کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہیں نمبر 4 کرشنا کال شو میں رنبیر کے کردار کو نبھانے والے کرشنا کال اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں بتا دے یہ بھی شو کی بدولت ہی آج اتنے کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے تین ٹی وی شو کیے تھے پر اس سے انہیں کوئی پہچان نہیں ملی لیکن جب سے انہوں نے اس شو میں کام کیا تب سے تو یہ بھی فرش سے عرش تک پہنچ چکے ہیں جن کی سیلری کئی بڑے بڑے ستاروں کو پیچھے چھوڑتی ہے نمبر 5 سریتی جھا اب بات ہو رہی ہے ان ستاروں کی جن کے قسمت کم کم بھاگے کی وجہ سے بدلی ہے تو اس میں بھلا سریتی جھا کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں بالکہ ودو سوا بھاگے وطی بھوا جیسے کئی سیریل کیے جس سے درشکوں نے انہیں کافی پسند بھی کیا پر ان کے کریئر کو بلندیوں تک کم کم بھاگے نہیں پہنچایا جس کی وجہ سے ہی آج اے ٹی وی انڈسٹری کی سب سے مشہور ابھی نیتریوں میں سے ایک ہیں جنہیں شو کو الودہ کہنے کے بعد بھی درشک پرگیا کہہ کر ہی بھلاتے ہیں سریتی جھا کی طرح ہی اس شو میں ان کے ساتھ اپنی کیمیسٹری شیئر کرنے والے شبیر اہلو والیہ بھی اسی شو سے ہی کافی زیادہ فیمس ہوئے ہیں جی ہاں بتا دے شبیر اہلو والیہ اس سے پہلے بڑے ہی لمبے عرصے تک ٹی وی انڈسٹری میں کام کر رہے تھے پر اس کے باوجودینے کوئی خاص پہچان حاصل نہیں تھی لیکن کم کم بھاگے سے نہ صرف انہیں ٹی وی انڈسٹری میں پہچان بلکہ سفل مقام بھی ملا تب ہی تو یہ آج سب سے زیادہ کمائی کرنے والے ابھی نیتاؤں میں سے ایک ہیں نمبر سیون پوجہ بینر جی کم کم بھاگے سیریل میں ریا کے نیگیٹیف کردار کو نبھانے والی پوجہ بینر جی بھی آج اپنے اس شو کے ذریعے جانی جاتی ہیں جی ہاں پوجہ بینر جی بھی یوں تو سال دوزار بارہ سے ہی ٹی وی انڈسٹری میں ایکٹیو ہیں پر ان کے قسمت نے بھی کم کم بھاگے کے بعد سے ہی انگڑائی لی اور اسی وجہ سے آج نیگیٹیف کردار نبھانے کے باوجود درشکوں کے بیچ کافی جانا مانا چہرہ ہیں نمبر ایٹ مگدہ چاپے کر کم کم بھاگے نے جن ستاروں کے قسمت بدلی ہے اس میں آخری نام مگدہ چاپے کر کا ہے جو اس شو میں پراشی کے قردار کو نبھاتی ہیں جن کا معصومیت اور سادگی بھرا قردار درشکوں کو بہت ہی پسند آتا ہے تب ہی تو پشلے بیس سالوں سے انڈسٹری میں رہنے والی مگدہ چاپے کر اپنے شو کے ذریعے آج درشکوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں تو دوستو ان سبھی میسے کم کم بھاگے سے آپ کس ستارے کے فین ہوئے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹیو انڈسٹری سے جوڑی ایسی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں